تھا بیس سال کے عرصے میں ایک بریازم میں سے حصہ کاٹ کر اپنا ملک بنا لیتی ہے یہ فیصلہ 23 مارچ 1940 کو جب کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ نہیں تھا اب ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر اپنی مہر لگائی تھی اس دن اللہ کے بندوں نے اللہ کو یہ بتایا تھا کہ آج ہماری رضا یہ ہے اور پھر سات سال کے بعد اللہ نے چودہ آگست سنتالیس میں ہمیں تحفے کے طور پر یہ پاکستان دیا علامہ اقبال نے جس طرح اس قوم کو بیدار کیا جیسے ہمارے بزرگوں نے ان کے مشن پر لبیک کا اور جو انقلاب برپا کیا سوچوں میں فکروں میں لوگوں کی تصورات زندگی تبدیل کر کے رکھتی ہے وہ بھی دور اسی وقت کا جب زوال ہوتا ہے کسی قوموں کا ملتوں کا اور امتوں کا تو لوگ اسی تمام فتنوں میں پڑھتے ہیں آو تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے شمشیر اسن اول و تاؤس و رباب آخر ہم تم کو یہ بتائیں کہ قوموں کا زوال کیسے ہوتا ہے شروع میں ان کے باپ دادا بزرگ اپنی غیرت اور عزت کی حفاظت کے لیے تلواریں ہاتھ میں لے کے رکھتے ہیں اور آخر میں ان کی آنے والی نسلیں آیاشی برائی بدکاری شراب میں پڑھ جاتی ہیں اس طرح قوموں کا زوال ہوتا ہے تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے شمشیر اسن اول تاؤس و رباب آخر ہم جس دور میں تھے نا جب اللہم اقبال کو اللہ تعالیٰ نے توفے کے طور پر بھیجا وہ مسلمانوں کے لیے تاؤس و رباب کا دور تھا زوال ایسی تو نہیں آیا ہمارا وہ شاندار تہذیب جس نے پوری دنیا کو روشنی کے منار دیئے تھے خود گھپ اندھیروں میں اس طرح گم تھی کہ نظر نہیں آتا تھا کئی سو سال تک کچھ ہو سکے گا اس وقت ایک تاریخی موجزے کی ضرورت تھی ایک جنون ایک دیوانگی ایک عشق کی ضرورت تھی اور ایک ایسے ماحول میں جس میں نممکنات نظر آتا تھا کہ مسلمان کبھی اٹھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں how can it be possible خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی خلیفہ کو اگزائل کر دیا گیا تھا ایک خلافت سے ستاون ممالک نکال دیا گئے تھے مسلمانوں میں غداروں کا یہ عالم تھا کہ علامہ اقبال دکھ سے کہتے ہیں کہ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفی خاک خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش مسلمان آپس کی غداریوں میں لگے ہوئے تھے وہ حالات اس سے زیادہ تاریخ دور امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے اور اس دور میں جب ایک پیغام نکلتا ایک فقیر اور ایک درویش کی طرف سے سبق پھر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو پیپل تھا کہ وہ انسین یہ دیوانگی اور جنون کی بات کرتے ہیں جب اس وقت بریٹش امپائر پر سورج تلو نہیں ہوتا تھا اس وقت وہ بابا کہتا ہے کہ اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگی آنا قائد اعظم سے بڑھ کر بریلین پولٹیشن پچھلے دو سو سال میں مسلمانوں نے پیدا نہیں کیا اور قائد اعظم علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ میں ہوں اقبال نے بنایا ہے وہ میرے رہانی مرشد بھی ہیں میرے آئیڈی لاغ بھی ہیں میرے ویجنری بھی ہیں میرے تھنکر بھی ہیں اور میرے پیچھے ایک روحانی طاقت بھی ہیں جو مجھے کھڑا کر کے اور جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی تو قائد اعظم نے کہا کاش آج اللہ ما اقبال میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے اس مشن کو ساتھ لے کے چلے تھے دیکھیں یہ ایک رومانٹسزم تھا یہ ایک عشق تھا ایک جنون تھا کہ جس نے ایک مردہ قوم کو اس طرح بیدار کیا اور کوئی وائلنس نہیں اس میں کوئی فساد نہیں کوئی انارکی نہیں کوئی کیاوس نہیں پورا پاکستان بنایا آپ جیسے بچوں نے تھالیگرڈ مورومنٹ کے لڑکے تھے یہ بچے تھے جو پوری پاکستان دنیا میں پورے ہندوستان میں پھیل گئے جا کے وہ سب اس وقت کے لحاظ سے ویسٹرن ایجوکیٹڈ وہ بچے جن کو مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہ مغربی تعلیم کے بعد یہ بچے جب دنیا میں جائیں گے تو ہمارے غلاموں کے طور پر کام کریں گے لیکن اسی مغربی تعلیمی نظام سے قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال نکلتے ہیں اسی تعلیمی نظام سے وہ تمام نوجوانوں کی ایک کھیپ نکلتی ہے جن کو بقول اقبال یہ یقین کرا دیا جاتا ہے کہ جب تم اپنے اللہ سے ایک تعلق قائم کرتے ہو جب تم اپنی اصلاف کی اس میراس کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہو جو تمہارے بزرگوں نے اس سے پہلے بڑی بڑی سلطنوں تو کو لٹکے رکھ دیا تھا جن کے لئے ناممکن کا لفظ نہیں تھا جب تم ان کی اولادوں میں سے ہو تو اب تمہارے لئے بھی ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے and you can achieve the impossible اگر تم سے کہا جائے ستارے توڑ کے لانے تو تم صرف مسکرہ کے کہو it can be done there's nothing impossible for me یہ confidence یہ faith یہ belief کہ ایک طرف برٹش ایمپائر ہے جس پہ سورج دلوغ غروب نہیں ہوتا اور ایک طرف دس گناہ زیادہ ہندو زائنس فورسز ہیں جو اعلان کر چکی ہے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان صرف ہندووں کے لئے ہوگا مسلمانوں کو شدی تحریک کے ذریعے ہندو کر دیا جائے گا مسجدوں پر پابندی ہے بند ماترم پڑنا پڑے گا اردو زبان ختم کر دی جائے گی سنسکرٹ کا آغاز کیا جائے گا اور گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی جائے گی دوسرے لفظوں میں جس طرح Spanish Inquisition کے بعد 800 سال مسلمان جب سپین پر حکومت کرتے ہیں ایک عیسائی ایک یہودی کو قتل نہیں کیا جاتا کوئی ریلیجس پرسیکیوشن نہیں ہوتی لیکن جب 1492 کے بعد سپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں تو ڈیرھ سو سال ایسی پرسیکیوشن ہوتی ہے جائیے ڈشنری میں تلاش کیجئے گوگل پر سرچ کیجئے Spanish Inquisition کیا چیز تھی بدترین ظلم انسانیت کے ساتھ کہ ایک پورے کانٹیننٹ سے مسلمانوں کو اس طرح اور یہودیوں کو بھی اس طرح نکالا گیا کہ تین سو سال تک اس کے بعد سپین میں کوئی ازان نہیں دی گئی جب اللہ ماہ اقبال قرتبہ کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں گائیڈ سے پوچھا کہ میں یہاں ازان نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس گائیڈ نے کہا اجازت نہیں ہے تو اقبال نے بڑے دکھ سے اس سے کہا کہ تم یہ کیسے ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہو جب ہم حکومت کرتے تھے ہم نے تو تمہیں نماز سے نہیں روکا تھا پھر وہ شرمندہ ہو گیا کہتا ہے میں جی پوچھ کے آتا ہوں وہ اپنے سپیریئر سے پوچھنے گیا پیچھے اقبال نے ازان بھی دی اور نماز بھی پڑھی اور وہ تصویر شاندار اقبال کی آج بھی آپ کو لائر بریڈیز میں ملتی ہے کہ جہاں اقبال مسجد قرتبہ میں بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں تین سو سال کے بعد پہلی نماز تھی جی زید سب گفتگو کا جو سلسلہ ہے ہم وہی یہی سے جائے رکھیں گے فیل حال بیوئرز وقت وہ اچھاتا ایک چھوٹی سی بریکا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں